اس سے پہلے والی کلاس میں ہم نے مخرج کسے کہتے ہیں یہ پڑھا تھا اگر آپ نے وہ کلاس نہیں دیکھی ہے تو آپ وہ کلاس پہلے دیکھ لیجئے اس کے بعد اس کلاس کو دیکھئے حروف حلقی یہ جو چھ مخرج ہوتے ہیں جو حلق سے ادا ہوتے ہیں اس لئے انہیں کہتے ہیں حروف حلقی یہ چھ حرف جو ہے یہ حلق سے ادا ہوتے ہیں یہاں پر دیکھئے ڈائیگرام بنا ہوا ہے اور اس میں نشان لگے ہوئے ہیں کہ حلق کا کون سے کون سے حصے سے کون سا حرف ادا ہوتا ہے حلق کے تین حصے ہوتے ہیں آپ کو اس ایمیج کو اپنے ذہن میں بٹھانا ہے کہ حلق کا مو کے جانب والا حصہ یعنی مو کے نزدیک والا حصہ اس کے بعد حلق کا درمیانی یعنی بیچ کا حصہ اور حلق کا سینے کی طرف والا یعنی نیچے والا حصہ تو حلق کے تین حصے ہوتے ہیں اور یہ حلق کے تین حصوں سے حروف حلقی ادا ہوتے ہیں یہ چھے حرف حلق سے ادا ہوتے ہیں اس لئے انہیں حروف حلقی کہا جاتا ہے جب سے پہلا حرف یہاں پر ہے حمزہ اور حلق کے تین حصے ہوتے ہیں سینے کی طرف والا حصہ درمیانی حصہ اور حلق کا مو کے جانب والا حصہ حمزہ اور حلق کے سینے کی طرف والے حصے سے ادا ہوگا عین ہا حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوگا غین خوا حلق کے مو کے جانب والے حصے سے ادا ہوگا اس سے پہلی والی ویڈیو میں ہم نے مخرج کی سے کہتے ہیں یہ پڑا ہے علیف اور حمزہ کا فرق بھی سمجھا ہے تو اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو ایک بار اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے آپ کو یہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی اب حمزہ کا مخرج ہم کو پتا کرنا ہے حرف کو ساکین کر کے اس کے شروع میں حمزہ لگا دو جہاں آواز رک جائے گی وہ اس حرف کا مخرج ہے حمزہ حمزہ زبر حمزہ حمزہ زیر حمزہ حمزہ پیش حمزہ کی آواز میں جھٹکائے گا کیونکہ یہاں پر حمزہ ساکین ہے اس لیے حمزہ کی آواز میں جھٹکائے گا اس کا پورا قائدہ ہم آگے سیکھیں گے فی الحال صرف مخرج پر آپ دھیان دیجئے حمزہ کی آواز میں جھٹکائے گا یہ ہے حمزہ حمزہ اس کے بعد ہے ہ اگر آپ کو ہندی آتی ہے تو ہ کو سمجھنا آپ کے لئے آسان ہوگا جب ہم ہ بولتے ہیں ہ تو یہاں جو حلق کا سینی کی طرف والا حصہ ہے یہاں پر حرکت ہوتی ہے ہ حمزہ جیسے کسی کا نام اگر حلیمہ ہے حسینہ حلیمہ ہینہ تو یہ جو ہ نکل رہا ہے یہ وہ والا ہ ہے حمزہ زبر حمزہ زیر حمزہ پیش اوہ حمزہ زبر حمزہ زیر اوہ حمزہ پیش اوہ اس طرح سے ادا ہوگا یہ ہ کا مخرج اس کو ہ نہیں پڑھنا اگر آپ اس کو ہا پڑھو گے تو گلت ہو جائے گا یہ ہ ہے اہ اہ اے اوہ اگر آپ کو ہندی آتی ہے تو یہ آپ کے لئے سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا اہ اور ہ لکھا ہوا ہے اہ اے اوہ حمزہ حمزہ اور ہر کے کچھ حمزہ اور ہر کے کچھ اگزامپلز ہم پریکٹس کریں گے جس سے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے پریکٹس بھی ہوگی جیسے دیکھیں یہاں پر حمزہ کے اوپر ساکین بنا ہوا ہے یہ حمزہ ساکین کا قائدہ ہے اس کو جھٹکے سے پڑھا جاتا ہے جب بھی آپ کو حمزہ اس طریقے سے ملے گا اس کو جھٹکے سے پڑھنا ہے جیسے یقر جتنی بھی اگزامپلز یہاں پر دیکھ رہے ہیں اس کو جھٹکے سے پڑھنا ہے اس کے بعد دیکھئے ہ کا اگزامپل ہانی پڑھنا ہے اسے جیسے جاہد جاہدانی ہوگا یہ جاہدانی ہوگا جاہد 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 لہانی ہوگا کیا ہوگا لہ ہ لہ اگر آپ کو یہ بھی سمجھ نہ آیا ہو تو آخری ایک سٹیج سمجھانے کی وہ ہے جیسے ہم ہستے ہیں نا ہی 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 اپنے ایسی والی ہسی سنی ہوگی ہی 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 ہم ٹائپ کرتے ہیں ہی 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 تو بس آپ کو ویسی ہی آواز نکالنی ہے